سمٹنے کی طرف جا رہی ہے عمومن لوگ جو ہیں وہ والدین گھر میں جو ہیں وہ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے بچوں کو یعنی گائیڈ نہیں کیا کرتے بہت سے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ صاحب بڑی شرم اور حیاء کا ایک پہلو آ جائے کرتا ہے تو آپ اس اسپیک کو کیسے دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے مطلب یہ ٹھیک ہے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم نے مزی کی ودی کی عباد منویے کی تعریفیں عرض کی ہیں اب والد اپنے بچے کو سمجھا رہا ہو یا والدہ بیٹی کو کوئی حیث وغیرہ جس کے منی کے وغیرہ مسائل بتائیں تو ذرا سی شرم محسوس ہوتی ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بقیہ مسائل تو سمجھائیں اولاد کو اور ان کے لیے کوئی کتاب اچھی تھی کوئی ایسی عام فہم کتاب ہو یا جیسے یہی سیڈی ہے اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے دے دیں کہ آپ اس کو سنیں دیکھیں تو بچے برہرات سیکھ جائیں گے بھارت سرپس پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ گھر والوں کو دینی مسائل سکھائیں اگر دینی مسائل سکھانے میں کوتا ہی کی اور اولاد غلطی کرے گی تو اس کا وغال باپ پر بھی ہوگا آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اس پرگرام میں اور خاصی سہر حاصل گفتگو رہی خواتین و حضرات بات یہ ہے کہ بڑی خوبصورت بات آخری میں سامنے نکل کے آئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں یاد رکھئے کہ ایک ماں جو ہوا کرتی ہے وہ ماں مکمل طور پر ایک تربیتگاہ ہوا کرتی ہے ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اس لیے کہ ہمیں جب یہ غسل کے معاملات نہیں پتاؤں گے بہت عام بات ہے کہ جب ہم غسل کے ان معاملات کو نہیں جانیں گے جب ہمیں یہ نہیں پتاؤں گا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں اس کی سنتیں کیا ہیں اس کے واجبات کیا ہیں اور کس طرح سے وہ مستحب ہوا کرتا ہے تو پھر یہ سوچئے کہ جب غسل ہی نہیں ہوگا تو انسان عبادات میں لطف کیسے حاصل کرے گا بلکہ عبادات کا جو دائرہ ہے اس میں اپنے آپ کو کیسے داخل کر سکے گا مختصر بات یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ ان تمام معاملات کو لوگوں میں مروچ کریں عام کریں لوگوں کو اس بات کی تعلیم کریں کہ وہ آہستہ آہستہ درس و تدریس کے معاملات میں انوالف ہوتے چلے جائیں اور اس پیغام کو عام کریں کہ ہمیں دینی علوم پر دسترس ہونی چاہیے اور دینی علوم کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے اجازت دیں اگلے پرگرام تک کیلئے اپنے میز بان جنید اقبال کو اس دعا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ